چین ملکوں میں نیشنلٹی نہیں ملتی اور آپ وہاں پر ڈیڑھ دو لاکھ کی نوکری کرنے جا رہے ہیں تو آپ وہاں پر نہ جائیں ہم دبائی کی مثال لے لیتے ہیں اگر کوئی کمپنی آپ کو وہاں پر ہائر کرتی ہے وہاں جاب سیکیورٹی کوئی نہیں وہ چھوٹی سی گلتی پر آپ کو نکال دیتے ہیں اور اگر ایک مہینے کے اندر اندر آپ کی جوب نہیں ہوئی تو آپ کو دبائی چھوڑنا پڑے گا لیکن اس کے برعکس وہ ممالک جو نیشنلٹی دیتے ہیں اگر کوئی کمپنی آپ کو وہاں سے نکال دے مثال کے طور پر یوکے ہے وہاں پر ورک ویزہ پانچ سال کا لگتا ہے تو وہ آپ کو ملک سے نہیں نکال سکتی آپ ایک کمپنی چھوڑ کر دوسری کمپنی میں جاب کر سکتے ہیں وہاں پر جاب سیکیورٹی ہے دبائی میں اگر آپ اپنے ویزے پر چلے جاتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ کتنا کمالیں گے 12 سے 15 لاکھ اور آپ کے ویزے پر کتنا خرچ آئے گا 4 سے 5 لاکھ تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ نہ ہی جائے آپ اتنی زیادہ ارننگ نہیں کر سکتے اپنے ویزے پر دبائی میں آپ اپنی فیملی کو افورڈ نہیں کر سکتے اگر آپ افورڈ کر بھی لیں جب آپ کے بچے ہو جائیں گے تو آپ وہاں پر ان کو بڑھا نہیں سکتے کیونکہ وہاں سٹیڈی بہت مہنگی ہے اس کے برعکس جن ملکوں میں نیشنلٹی ہے وہاں پر بہت زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ کے بچے فری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں وہ سکالرشپ دیتے ہیں دبائی میں جانے کا وہی حساب ہے کہ جس طرح ایک بندہ نوکری کرتا ہے جیسے کوئی آرمی میں ہے یا کہیں وہ دور جوب کر رہا ہے اگر لاہور کا بندہ کراچی جوب کر رہا ہے یا کراچی کا بندہ لاہور جوب کر رہا ہے وہ پچی سال بار تیس سال بار ریٹائر ہو کر گھر آتا ہے تھوڑا سا پیسہ اسے گورنمنٹ دے دیتی ہے وہ ایک لولی پوپ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے لیکن گورنمنٹ جوب کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پنشن لگا دیتے ہیں لیکن دبائی میں کوئی پنشن نہیں ہوتی آپ بیس پچی سال کے بعد آ جاتے ہیں دو چار سال کے بعد وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے آپ پھر وہیں کے وہیں اس سے بہتر ہے کہ بندے کو ہمیشہ انہی ملکوں میں جانا چاہیے جہاں پہ نیشنلٹی ہے اور جن ملکوں میں نیشنلٹی ہے اگر وہاں سو بندے گئے ہوئے ہیں تو ایک یا دو بندے واپس آتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ واپس نہیں آتے آپ کو کون سا ملک پسندہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے